سخت ترین موسم میں خاصرتی ہو یا گرمی دوڑ دھوپ کرنے والے خام مرد ہو یا عورت اور دوسرے آرام سے گھروں میں بیٹھنے والے یہ برابر نہیں ہوتے کسی بھی مرد کو یا کسی بھی عورت کو جو محنت مشکت اٹھاتا ہے اور موسم کے اور مشکت کے اثرات اس کے چہرے پہ جسم پہ ہاتھوں پہ آتے ہیں تو یہ کہنے میں جلدی مت کیا کریں کہ دیکھو تو صحیح تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے یہاں تم تو کالے ہو گئے تمہارے ہاتھ کیسے ہو گئے تمہاری شکل یہ اچانک بڑھاپا تم پر یہ بال سفید ظاہر ہے کہ ایک وہ ہے جسے اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں اور دوسرا وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے اپنی ذات سے بھی بیگانہ بنا ہوا ہے یہ دونوں بھلا ظاہری لک میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس معاشرے میں لوگوں کی شخصیت کو تباہ کرنے کے عوامل میں ایک یہ بھی ہے کہ دوسروں کو برا محسوس کرا کے خود اچھا محسوس کرو کتنے ہی برے لوگ ہیں جو خود تو ان مراحل سے نہیں گزرتے حالانکہ گزرنا چاہیے محنت مشکت میں ہی عظمت ہے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہی بہترین ہے لیکن ہم گھر میں بیٹھنے والے کو تو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور دوسرے کو کرٹیسائز ہائے کتنی کالی ہو گئی ہو کیا ہوا پھیل گئی ہو موٹی کیوں ہو رہی ہو چھائیاں کیوں پڑھ رہی ہیں شکل پر نحوست آ گئی ہے دانے کیوں ہیں پیٹ کیوں نکل رہا ہے اس طرح کی ایک لمبی فہرست اور نئے جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ان کے حساب سے مختلف ڈائلاغ بھی یہ کون سی خیر خواہی ہے یا یہ کون سی خدمت خلق ہے کسی کو یہ بتانا کہ تمہارے موپر تو چھائیاں ہو گئی ہیں ہائے یہ تمہارے رنگ کو کیا ہو گیا جیسے آپ کو بڑا حساس ہو کہنے کو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں معمولی سمجھا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا کسی کی شخصیت پر کتنا گہرہ اثر ہوتا ہے یا سننے والے کو دل میں کتنا برا محسوس ہوتا ہے مگر کسی پر کیا گزرتی ہے اس کی ہمیں کہاں پرواہ ہوتی ہے جہاں ایسے لوگوں کی سوچ کی مضمت کرنی چاہیے وہیں ان کو ہینڈل کرنے کا بھی ہمیں طریقہ آنا چاہیے مثلا آپ اپنے کاموں کی طرف توجہ کریں یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہارے تو موپر چھائیاں آ گئی ہیں یا تمہارے تو بالی اتر گئی ہیں کتنے لمبے تھے ان باتوں سے پریشان ہونے کے بجائے یہ سوچا کریں کہ آپ ماں بنی آپ نے بچے کی تربیت کی آپ نے گھر سنبھالا آپ نے کتنے ترقی کے کام کیے یا ایک مرد جو باہر جتنی مشکلات اٹھاتا ہے اپنی فیملی کو جتنی سعودیات پہنچاتا ہے اس سب کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے محنت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بھلا گھر بیٹھ کر جلد، بال، ناخن کی پرواہ کرنے والے انہیں دیکھ دیکھ کے جینے والے یا ان کے لیے ہلکان ہونے والے دوسری طرف تعمیری، ترقی کے کاموں میں مصروف رہنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں نہ ظاہر میں برابر ہو سکتے ہیں نہ باطن میں اور اہم بات انسانوں کو چیزوں یا ظاہری اور مادی فریم میں تولنے والوں سے فاصلہ ضرورت